ریان اپنی ماں سے صاف صاف کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ حریم کے ساتھ کیا ہے یہ ماں سمجھنا کہ اب آپ کے بیٹے کو پتا نہیں چلے گا میں فائز کو آپ کی ساری حقیقت بتا کر ہی سانس لوں گا آپ جو میرے ساتھ کر رہی ہیں میں کبھی بھی یہ بات پرداشت نہیں کروں گا آپ نے فائز کا جو حل کیا ہے اب آپ فائز کو میری جگہ استعمال کر رہی ہیں لیکن یہ کام زیادہ دیر نہیں جلنے والا ہے میں بہت جلد فائز کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کی ساری اس لیت بتا دوں گا کیونکہ میں سب جان چکا ہوں کہ آپ کا ناصر کے ساتھ کیا تلوکات ہیں آپ نے اس کے ساتھ کیا 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 یعنی کہ اس کے ساتھ مل کر آپ نے حریم کی زندگی کی طریقے سے تباہ کی ہے اس چیز کی معافی تو آپ کو نہیں ملنے والی ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تمہارا دماغ شاید خراب ہو چکا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسا بہت اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں گا ہوں گی لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اٹل ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں اب آپ کی ایسے جان نہیں چھوڑنے والا آپ کو بابا کو کہنا ہوگا کہ مجھے سارے میرے حصے دیل جائے اور مجھے فارق کیجئے ورنہ آپ کی یہ ساری حصلیت کھل کر آپ کے بیٹے فائز کے سامنے آ جائے گی پہلا بیٹا تو آپ دیکھوڑ کیا ہے اور انقریب آپ دوسرا بیٹا بھی کھوڑنے والی ہیں شاید اس چیز آپ کو ناظر نہیں ہو رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تم کیوں میرے اوپر جوئی حلزاں تک آ رہی یعنی کہ ساتھ کہتے ہیں نا چوری کی ہے اور ساتھ اوپر سے جوٹ ہو رہی ہے یعنی کہ مطلب بات یہ ہے کہ اس نے سارا خشکر کے لیے وہ کہہ رہی ہے بڑے ہی تھاٹ کے ساتھ بھی میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں ایسا کچھ نہیں کیا یعنی کہ اس زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی پر بات چل رہی ہے کیونکہ سب کچھ گھل کے سامنے لے کر آئے گا ریان اور کہے گا کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا رہی کے ساتھ میں آج آپ اس ساری صحیح بتا دوں گا ایسا آخری ہوتا ہے کافی زیادہ پر اچان ہو چکی ہے زیادہ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آرہے پہلے ہی اس کا ایک بیڑا تو جانا ہے اور دوسرا جا چلا گیا تھا وہ آپ کے عورت کیانا ہے یہ بات ان سے ٹینشن میں ڈال دیا ہے اور وہ نئے منصوبے بنانا شروع کر رہی ہے کہ میں اپنا اگلا منصوبہ کون سا بنانا جو کامیاب ہو جائے وہ بہت زیادہ گسے میں آ چکی ہے اور لائبہ سے کہتی ہے کہ دیکھو لائبہ تمہارا بھائی کیا حال کر رہا ہے پہلے ایک بیٹے نے میری زندگی تباہ کی اب دوسرا بھی اپنی بیوی کے رائے رست پر چل رہا ہے جس پر لائبہ کہتی ہے کہ آپ یہ باتیں چھوٹی ہوئے ہیں دیتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں مدرنے دیجئے جو لوگوں کہتے ہیں ان کو کرنے دیجئے آخر کب تک آپ ان پر حسنا سے حکم چلیں گی کب تک آپ یہ ساری باتیں ان سے ایسے کرنواتی رہیں گی اب آپ یہ اپنا خیار چھوٹی جی اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اپنا خیار کبھی نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی حریم جیسے لڑکی اس گھر میں تمہارا واپس آپ کرتا ہے لیکن حریم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی حریم چاہتی ہے کہ وہ اب اس سے الاد کی ہی تصور کرے یعنی کہ لیدہ ہونا ہی بیٹھن ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ہر چیز ہر رشتے کا حراب کرنے کا ذمہ دار سے اپنے صرف فائز ہی ہے اور فائز کو اس پر اتنا تو یقین کرنا چاہیے تھا وہ اس کو دعائیاں دیتی رہی تو وہ میرے پر یقین کرو لیکن فائز نے اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اس کو جھوٹا کہا اور وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا یہ بات کبھی بھی حریم نہیں بھول سکتی ہے اور حریم اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں رکھنا چاہوں گی جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہو اور مجھے تو چھوڑو میں نے تو چلو اس کو معاف کر دیا لیکن ان کی وجہ سے میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کر پاؤں گی جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا تم بے فکر ہو جاؤ میں تمہارا ہر معاملے میں ساتھ دینے کو تیار ہوں جس پر اسے کافی زیادہ تسلی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بھائی آپ کا ہی ساتھ ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں پر نہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے جس پر اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ناصر کی تو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے اور دن رات وہ کرتا رہتا ہے اور اندری اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے بینا لب دیکھیں گے جی کافی زیادہ ٹینشن میں آ چکی ہے حریم کیونکہ حریم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائے اب اس کے پاس ایک نئی زندگی ہے اور دوسری طرف ایک بیتا ہوا کل جو اسے ہر وقت تکلیف دیتا رہتا ہے وہ اس کے لیے تکلیف بن چکا ہے جیسے ہی فائز حریم سے کال کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حریم اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں بس یہ بات انڈ ہے کیونکہ حریم جو ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے بات کرے اس لیے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی میں اب اسے بات نہیں کرنا چاہتی جو کچھ ہمارے بابا کے ساتھ ہوا ہے ہر چیز کا ذمہ دار یہ انسان ہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے میں کبھی بھی یہ بات نہیں بول سکتی ہوں اس پر اس کا بھائی اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہی کہ حریم تم پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں لیکن جی بہت پریشان ہے حریم کیونکہ حلیم ہو چکی ہے بلکل اکیلی لیکن پھر بھی وہ بندہ جو اس کی لائف میں آگیا ہے وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے گا اور اس کو کہے گا کہ تم پریشان مت ہو میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں کہانی میں آج جو آگا ہے بہت ہی مزے کی کہانی ہونے والی ہے کیونکہ اب فائز کی آنکھوں میں وہ انسو نظر آئیں گے جو اس نے حریم کی آنکھوں میں ڈالے تھے جی خیر یہ تو ہو گیا فان کیا تو اس نے ایسے ہی ہے اب سلطانہ بیگم جو ہے وہ اپنے رونے رونے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ اب لائبہ کا جیسے ہی رشتہ ہوگا تو اس کی زندگی اس طرح سے برباد ہوگی جس طرح سے اس نے حریم کی زندگی برباد کرنی چاہیے اس چیز کو تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ سوچ رہی ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ وہ ہر چیز خرید سکتی ہے اور ہر دنیا کے چیز اس کی مٹھی میں ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ تقدیر سے ہار جائے گی اور وہ حال ہوگا اس کا کیونکہ حریم کی آہ نے سب کچھ بدل ڈالا لائبہ جو اپنی زندگی میں کھلکھلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کا وہ حال ہونے والا ہے کیونکہ حریم کے ساتھ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا بہت زیادتیاں کی ہیں فائز کو آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کمی بہت محسوس کرتا ہے اس لیے وہ بار بر کال کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے حریم کو لیکن اس کی ماں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کو بھول چکا ہے ہمیشہ کے لیے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اس کو بار بار کال کرتا ہے لیکن حریم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی حریم چاہتی ہے کہ وہ اب اس سے الید کی ہی تصور کرے یعنی کہ الیدہ ہونا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ ہر چیز ہر رشتے کا حراب کرنے کا ذمہ دار صرف اور صرف فائز ہی ہے اور فائز کو اس پر اتنا تو یقین کرنا چاہیے تھا وہ اس کو دعائیاں دیتی رہی کہ وہ میرے پر یقین کرو لیکن فائز نے اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اس کو جھوٹا کہا اور وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا یہ بات کبھی بھی حریم نہیں بول سکتی ہے اور حریم اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میں کبھی بھی ایسے انسان کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں رکھنا چاہوں گی جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہو اور مجھے تو چھوڑو میں نے تو چلو اس کو معاف کر دیا لیکن ان کی وجہ سے میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کر پاؤں گی جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا تم بے فکر ہو جاؤ میں تمہارا ہر معاملے میں ساتھ دینے کو تیار ہوں جس پر اسے کافی زیادہ تسلی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بھائی آپ کا ہی ساتھ ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں پر نہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے جس پر اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا